اگر کوئی لڑکا آپ کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جائے تو آپ اپنا مو دھو لیجئے چونکہ میک اپ اترا بریک اپ ہوا نو میک اپ سیدھا بریک اپ تو چلیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں ایک نوجوان شخص میرے پاس آیا اور وہ کہنے لگا کہ مولانا صاحب میں اپنے محبوبہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں میں نے کہا بھائی جان آخر بات کیا ہوئی کہا مولانا صاحب کیا بتاؤں ہر مہینے لپشٹک دینی ہوتی ہے کاجل دینا ہوتا ہے لارنگ دینا ہوتا ہے اور ترہ ترہ کے سامان دینے ہوتے ہیں اب تو حدی ہو گیا میں نے کہا بھائی جان آخر ہوا کیا نوجوان کہنے لگا کہ میری محبوبہ اب تو آئی فون مانگ رہی ہے اب میں بھلا مزدور آدمی اسے آئی فون کہاں سے لا کر دوں تو میں نے اس نوجوان سے کہا کہ آپ کی شادی ہو گئی ہے کیا تو وہ کہنے لگا مولانا صاحب شادی نہیں ہوئی ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے اب جو تم نے خرچ کر دیے وہ کر دیے لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ اتنی ساری چیزیں ہیں اگر آپ اپنی بیوی کو دیں گے تو آپ کی بیوی آپ پر جان نچھاور کرے گی تو وہ کہنے لگا کہ مولانا صاحب اب میں اس سے کیسے پیچھا چھوڑا ہوں کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کوئی ایسا دعا بتا دیں کہ میرا اس سے پیچھا چھوڑ جائے تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں کہہ مولانا صاحب ضرور بتائیے میں نے کہا یہ وظیفہ سن لو اللہم جعل فی قلبی ایمانہ وفی سمعی ایمانہ وفی بصری ایمانہ یا اللہ میرے قلب و جگر میں میرے سمع و بصر میں ایمان داخل فرما تو وہ لڑکا مسکرائیا اور بہت ہی زیادہ مسکرائیا تو مسکرانے کی وجہ تو میں سمجھ نہیں پایا تو پھر میں نے ان سے کہا کہ بھائی جان آپ کیوں مسکرارے ہو تو وہ کہنے لگا کہ مولانا صاحب میری محبوبہ کا نام ہی ایمان ہے تو آپ تو ایسا ہمیں دعا بتا رہے ہیں گویا کہ میں اپنے محبوبہ کو ہی اپنے دل و جگر میں بسانے کی دعا مانگ رہا ہوں نہیں مولانا صاحب مجھے یہ دعا نہیں چاہیے بھائی جانا